تو جی جناب آج کی ہماری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مرگی کی سونی دیکھنا چیک کریں ذرا مرگی کی نا آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے یہ بیمار ہے یا کوئی مر گئی ہے یا کوئی اس طرح ہے یہ پتہ کیا کر رہی ہے یہ تھوک کے جو ہے سن جو ہے سن پاتھنگ ہو رہی ہے کام چیک کرو اس مرگی کی تو یہ ہے سکون مرگیوں کے لیے دیکھ لو کیسے پڑی ہوئی تھی ایسے لگتا ہے جیسے مر گئی ہے بھین سکون کر گئی ہے انڈے دیکھ لیں سب سے پہلے ہمارا ک کام ہوتا ہے انڈے دیکھنے کا ٹھیک ہے انڈے ابھی میں نے کچھ اٹھائے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہے بارہ بھائی کا ٹائم چیک کرو جی شیروں کے کام ٹھیک ہے ابھی وہ غریب نہیں گئی ہے اور شیروں نے جو ہے پکڑ لی ہے ٹھیک ہے یہی سارا دن ہوتا ہے ہاں بھئی گوڈ مارننگ کر دے بھائی اپنے دیکھنے والوں کو تیرے لیے یار اتنا پیار کرتے ہیں بھائی چڑھ جا دیکھ لو چڑھ گئے اپنی جگہ پہ اس کی یہ والی جگہ جو ایپ شیروں کی پرمننٹ ہے اور جو بھائی اس کے لیے سبسکرائب کرتے ہیں بھائی ان کے لیے شکریہ کی گئے کیونکہ ہمارا شیر ہوا اے کی تو اے کی زندہ بعد ہے اور میں آپ کو یہ دے نہیں سکتا ٹھیک ہے نا جو بھائی کہتے ہیں ہاں دیکھ لو پھر آگیا ہے ہاں بھائی آج تو اک کٹھی ہوئی بڑی ہیں آج ہے دھوپ زیادہ پتہ کیا ہے اب سردی آپ کو پتہ ہے ختم ہو رہی ہے دھوپ زیادہ ہو رہی ہے اب دیکھیں مرگیاں جو ہے چھاؤں میں جو ہے زیادہ تر بیٹھتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو جو اب چھاؤں جو ہے زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو آپ کا اب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے ٹائم بالکل پرمننٹ آ چکا ہے کہ آپ اپنا چوزہ جو ہے لے لیں اب اسے ٹھیک ہے انشاءاللہ میرا بھی دو دو سے تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ چوز ہم یہ والی جو سائیڈ ہے ساری ہم اس کو پریں گے ہاں بھئی یار انڈے شنڈے دے دو یار کچھ اور بھی انڈے شنڈے دے دو آج آج مجھے آرڈر آیا ہے انڈوں کا اچھا بھائی کہہ رہے تھے کہ یار انڈے ہم نے بیچنے کیسے ہیں مطلب کہ مرگیوں کے انڈے ہم سیل کیسے کریں آج اس پہ ایک بات کریں گے ایک میڈیسن پہ بات کریں گے کہ بھائی نے کل مجھ سے کہا ہے کہ یہ آپ نے جو میڈیسن ڈال لی ہے وہ کتنی تھی اور کیا کیا اس کا سینڈ ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے اور انڈوں پہ بات کریں گے کہ انڈے کیسے سیل کرنے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ہم نے اپنی مرگیوں کے انڈے تو نکالنے پھر س ان کا میں نے ایک انڈہ اٹھا لی ہے ابھی تک ادھر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک انڈہ اٹھا لی ہے دو ابھی دینے ہیں مطلب کہ ابھی آدھے انڈے دے دی ہیں اوہ یار میرا پانی پانی ان کا گر گیا ہے چلو تھوڑا بہت ابھی پڑا ہے ان کو میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیتا ہوں تھوڑا بہت پڑا ہے پھر ویڈیو بغیرہ بنا کے پھر ان کو بعد میں ڈال دیں گے تو جی جناب جو نیو بھائی ہیں ایک دفعہ میرا جو ہے وہ وزٹ کر لیں ٹھیک ہے سار جو فام ہے ایک دفعہ سارا وزٹ کر لیں ٹھیک ہے جنہوں نے دیکھا وہ ان کو تو بتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو میری ویڈیو ہے وہ نیو بندوں کے پاس ہی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دفعہ ایک دفعہ جو ہے نیو بھائی جو ہیں وہ سارا میرا فام وزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جی جناب ویلکم ہو گیا میرے چینل پر ایسا سندھ ورڈ پر جو نیو بھائی ہیں وہ جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرت ہے ٹھیک ہے میں جس جگہ پہ رہتا ہوں یہ ایک کلونیا ٹاؤن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تقریبا ڈھائی تین سو گھر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ صرف اونلی ون میرا شہد ہے اس مرگیوں کا ٹھیک ہے باقیوں نے بھی رکھی ہوئی ہیں وہ اب آپ کو پتا ہے بھی اتنا تو کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے میرا ساڑھے چار لاکھ روپیکہ تو صرف فام پہ خرچہ آگیا ہے ٹھیک ہے اور اس اس طرح ہر کوئی تو نہیں کرتا ساڑھے چار لاکھ میں تو اچھا سا بندہ کاروبار ہ کر لیتا ہے دوسرا کاروبار کر لیتا ہے خالب میں نے اس سے بھی بہت اچھا مارجن نکالا ہو گا ہے سب کچھ میں نے لیا ہے پرچیز کیا ہے بائک لیا ہے آئی فون لیا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 ہے میں نے بھی صحیح پرچیزنگ اس میں سے سیلنگ پرچیزنگ کی ہے اس کی تو جناسہ میرا ہے یہ ٹاؤن ٹھیک ہے میں پتا کیا کرتا ہوں مطلب کہ مجھے ڈھائی سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے سال کے اندر اندر میری پہچان بن گی تھی بھی ہاں بھی ان کا فام ہے یہ مطلب سارا ک جناسہ آپ انڈے اب مجھے ساتھ والا گھر ہے ادھر سے آگیا بھی یار مجھے پندرہ انڈے چاہیے ہیں جہاں میرا گھر ہے سائیڈ پہ ٹھیک ہے گھر جا کے دے دیتا ہوں انڈے ٹھیک ہے وہ جو ہے مطلب کہ کلونی والی عورتیں جو ہیں ساری کبھی کوئی دس لے کے جاری ہیں کبھی پانچ لے کے جاری ہیں کوئی بکنگ کروائی ہوئی ہے مطلب کہ اس سیزن میں اتنا انڈہ تھا کہ میرے پاس انڈے کم تھے عوام زیادہ تھی آرڈر زیادہ تھے ابھی می میرے پاس انڈے کم ہے اور پندرہ پندرہ کا آ بھی گیا کچھ سے تو ایسے ایسے تھے وہ چار چار درجن کٹھے مانگتے تھے جو مجھے مطلب کہ دو تین دن لگ جاتے تھے تو ایسے ایسے کر کے بھی میں دیتا رہا ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب آپ کریں گے کوئی چار پانچ منتھ کریں گے تو آپ کی ظاہری بات ہے کہ آپ کی مطلب کہ پہچان بن جائے گی آپ کو لوگ جانے لگ جائیں گے وہ آٹومیٹک آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے اب گوشتی کے بات کر لیتا ہوں اب یہاں کلونی میں ہے مطلب کہ میں تقریباً پالتا ہوں میرے پاس تھے دو سو مرگا تھا ٹھیک ہے میں نے اسے پالا تقریباً سو مرگا اسی کلونی میں میرا سیل ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ بڑا زبردست سیل ہوا ٹھیک ہے کسی نے کہا مجھے یار دو مرگے چاہیے پھر میں بنا کے بھی دے دیتا تھا دیکھو میں نے مطلب کہ کیسے ان کو کنونس کیا کیونکہ اڈے پہ جائیں وہ ایک تو مہنگا دیں گے ٹھیک ہے جب بنا کے دیں گے وہ ہزار پہ کلو تک د ہزار پہ ویسے ہو گیا ٹھیک ہے تو میں ان کو کہتا تھا میں آپ سے چھے سو روپے لے لوں گا ٹھیک ہے چھے ساڑھے ساتھ سو روپے لے لوں گا ٹھیک ہے اور میں آپ کو بنا کے بھی دوں گا ٹھیک ہے بنانے میں چاہیے آیا تھا دو تین دن مرگیاں الٹا میں نے سیکھ لیا مرگا بنانا یہ مرگیاں بنانا میں نے سیکھ لیا مجھے اب زیبہ بھی کرنا آتا ہے ان کا گوشت بھی بنانا آتا ہے جس طرح مرضی ہے سارا کچھ مجھے کرنا تو یہ بڑی سکل ہے یہ تو جناز کو بنا کے بھی دوں گا ٹھیک ہے میں نے مطلب کہ میرا بھائی یا کوئی لڑکا پکڑ لینا ساتھ میں اسے ٹھیک ہے اس نے کہنا بھی یار میرے ساتھ ہیلپ کر دو میں نے بنا کے سیل کرنے سو ڈیرڈ سو مرگا میں نے ایسے سیل کیا مینز کہ میں نے ڈبل ارننگ کی اس میں سے سو مرگا جو ہے ادھر مطلب یہ جو کلونیس کے ساتھ ہی ہمارا شہر ہے ٹھیک ہے جو ہماری سیٹی ہے یہاں پہ جو آپ کو پتا ہے پھٹے گوشت والے پھٹے ہوتے ہیں ان سے میں نے رابطہ کر لیا تقریباً کوئی پندرہ بیس پھٹے ہیں یہاں پہ گوشت والے میں نے سب کو دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ جو ہے اچھے ریڈ پہ وہ جو پھیری والے ہوتے ہیں وہ بھی تو ان کو یہ آ کے سیل کرتے ہیں ہم سے لے کے جاتے ہیں آپ نے کرنا کیا میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا نا کہ آپ نے پرچیز سیلنگ اصل بیس طریقہ کیا کرنا ہے ہو ہم دیتے ہیں پھیری والوں کو وہ ہم سے ادبر جو ہے ہماری پھٹی ہماری لگا کر جاتے ہیں اور بیچنا ہوتا ہے یہی پھٹوں والوں کا یہ ہوتا ہے اور کہاں بیچنا ہوتا ہے اور انہوں نے کوئی اسمان پہ لے کے جانے ہوتے ہیں تو میں ان سے لیتا تھا دریکس بیتا بیجتا تھا ان کو نہیں تھا دیتا کروںکہ ان کو میں دیتا تو میرا تقریباً ہونہاں دس بارہ ہزار کا معرد کھا جانا تھا ٹھیک میں ڈریک جا کے ان کے پھٹو والوں سے بات کر لیں جو گوشت والے ہوتے ہیں کسی کو بارہ کسی کو پندرہ ایک دن میں یا دو دن میں یا تین دن میں دیئے ان کو ڈریک پیسے لیے اور ڈبل ارننگ کی اس طرح ہم نے ارننگ کرنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میرا جو سیریل جو ہے وہ سٹارٹ ہونے دو ایک بار میں انشاءاللہ آپ کو سارا بتاؤں گا کہ کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے بس آپ ایک دفعہ آنے تو آپ کرو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ واقعی یقین کرو کہ ہاں بھائی آپ صحیح کہتے ہو واقعی ہی مارجن ہے کیونکہ یار ہمیں سیل پرچیز نہیں کرنا آتا ٹھیک ہے نا ہمیں لینا تو آ جاتا ہے بیچنا نہیں آتا پھر ہم انہی کے پاس جاتے ہیں میں پہلے ایسے کرتا تھا انہی کے پاس جاتا تھا اور جا کے ان کو دے دیتا تھا اور مجھ سے کم ریٹ پر لے کے جاتے تھے ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا یار میں نے ان ریک بھائی جن رابطہ کیا ان سے جو لے کے جاتے ہیں مطلب کے پھٹے والے اور یقین کریں مجھے ڈبل جو ہے اس میں سے پروفٹ ہوتی تھی اور ڈبل پروفٹ میں جو تھا میں اس چیز سے کم آتا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہے نا آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنی اتنی سی مرگیوں سے کتنی پروفٹ ایسے کیسے حاصل ہے پوسیبل کیسے تو بھئی ایسے پوسیبل ہے پوسیبل خود کرنا ہے یہ نہیں کریں گی یہ تو اپنا مارجن آپ کو مطلب کے یہ کھڑی ہوئی ہیں تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہ چلائیں گی ابھی آپ کو جو ہے جو ہے نکامی دے کے چلے جائیں گی آپ کو لوس کر کے چلیں گی پروفٹ آپ نے نکالنا ہے اپنے دماغ سے اپنا دماغ چلا کے پھر پروفٹ نکالنا ہے پھر آپ کو پروفٹ ملے گی ٹھیک ہے ادروائز آپ پروفٹ نہیں نکال سکتے اب یہ انڈہ ہے تو آپ نے اپنی اپنی ہشاری سے اپنی چلاکی سے اپنے مطلب کے ایک دم پہ جو ہے اسے بیجنا آپ اس انڈے کو ابھی سے پچاس روپے کا بھی بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹپینڈ کرتا ہے آپ پہ تو یہ تھی جناب صاحب آج کی ہماری کچھ انفرمیشن ٹھیک ہے ایک اور انفرمیشن دینی آپ کو کہ یار بھائی کل پوچھ رہے تھے کہ مطلب کے آپ وہ کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے میڈیسن ڈالی ہے تو کس طرح وہ کیا کیا مطلب کے اس میں سے جو آپ نے میڈیسن ڈالی تھی وہ ہوتی ہیں کہ نزل زکام جو ان کا پوٹا بند ہو جاتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے یہ تین چار ان کو مین بیماری ہوتی ہیں جو ہر مرگی کو لگتی ہیں اور کیونکہ ان کو کام ہوتا ہے خوراک کھانا کھانا نزل زکام لگ گیا تو جیسے مجھے لگا ہو میرا تو ہٹ گیا اللہ کے شکر ہے بہت فرق پڑ گیا تو ان کا مطلب کے اسی ٹائپ کا ہے تو آپ نے مطلب کے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا چار لیٹر میں چار سی ڈالنے ہیں ایک لیٹر پانی میں ایک سی سی ٹھیک ہے جو بھی خوراک لے لو جو بھی میڈیسن لے لو جو بھی ان کا میں نے کل جو میڈیسن دکھائی تھی وہ بھی ایک سی سی جو ہے ایک لیٹر پانی میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور تین سے چار دن آپ نے ڈالنی ہے تب جو آکے ریزلٹ جو ہے آپ کا میڈیسن کا جو ہے نکلے گا پینڈول بھی جو خوراک کھا کھا کے نہ کھا کھا کے ان کی سانس کی نالیاں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر مرگی بھی اب میری مرگی ہیں جو بیمار نہیں ہیں ٹھیک ہے ساری اوکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہے جو میں ان کو جو ہے خوراک ڈالتا ہوں یہ اس مرگی کو کیا ہوا یار مرگی کو کیا ہوا نہیں مرگی ٹھیک ہے ویسے ہی کر رہی ہے ٹھیک ٹھیک ہے مجھے لگا شاید تھوڑی بہت ہے کیونکہ وہ دھوپ ہے نا تو اس لیے جو ہے کر رہی ہے کیونکہ میں نظر رکھتا ہوں بھائی میرے یہی میری عادت ہے میں جو مرگی کو کوئی مسئلہ ہو میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو مجھے تھوڑی یہ ایسے لگی ہے وہ صرف سکون کر رہی تھی چھوہوں میں جا کے ٹھیک ہے دھوپ آج زیادہ ہے یہ اب میں ادھر آیا ہوں تو اس لیے اس جگہ پہ چل گئی نہیں تو انہوں نے ادھر ہی ہونا تھا ٹھیک ہے تو میڈیسن کا آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں میڈیسن آپ دس بارہ دن کے بعد اپنی مرگیوں کو ڈالیں ٹھیک ہے یہ کریں گے ڈالیں گے تو آپ کی مرگیاں بیمار نہیں ہوگی لازمی یہ تو نہیں ہے نا کہ جب آپ کی مرگیاں مرنے پہ آ جائیں آپ کو لذر آ رہا ہے یار اب اب نہیں بچتی تو اب آپ کا دماغ کام کر رہا ہاں یار اب میں جو ہے نا ان کو میڈیسن دے دوں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے دس بارہ دن بعد میڈیسن دیتے رہنا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کی کیا پیسے لگ جائیں گے سو اپچاس اوپر لگ جائے گا کیلشیم کا خیال رکھنا ہے کیلشیم آپ ڈیلی بیسیز پہ بھی ان کو دے سکتے ہیں خوراک میں مکس کر کے تھوڑا سا دو تین مطلب کی جیسے ہوتی ہیں آہ یا آدھا چمچ لگا لیں کیلشیم کا ٹھیک ہے تو آپ ان کو مطلب چار پانچ کلو میں آدھا چمچ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتی جتنا خوراک آپ ان کا خیار رکھیں گے یہ اتنی انڈوں کی پروڈکشن گروت جو ہے جیسے اب ہم نے مرگا پالنا ہے تو اس لحاظ سے ان کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے پالنا ہے صرف خوراک نہیں ڈالنی اسی خوراک کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں مکس کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ان کی گروت جلتی ہو یہ ان کی جو ہے بڑھوتری جلتی اور ہم جلتی سے اپنی کر سکے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں بس آپ بھائیوں کی جو کام ہے وہ صرف ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑنا ہے ٹھیک ہے باقی کام میرا ہے میں نے آپ کو بتانا ہے آپ کا کام ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑتے رہنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جو بھائی میری نیو آتے کیونکہ اکثر بھائی آ رہے ہیں نیو تو اگر وہ میری پرانی ویڈیو نہیں دیکھ رہے پھر ان کو سمجھ نہیں لگنی ٹھیک ہے اگر وہ ابھی سے ویڈیو دیکھ کے شروع کر رہے ہیں یہی ویڈیو دیکھ کے شروع کر رہے ہیں پھر کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں میری پرانی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ ڈاکٹر بن جائیں گے ٹھیک ہے آپ کا فیدہ ہو جائے کہ جس بھائی نے نہیں بھی کرنا لازمی نہیں ہے کہ میں اسی کے لئے کہتا ہوں کہ جو فارمنگ کر رہے ہیں جس بھائی نے نہیں بھی کرنا وہ بھی اس کو سیکھے تاکہ اس کو بھی جو ہے نالج ہو جائے ٹھیک ہے اور شیروع کے لئے آپ نے ایک لائک اور سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ ہمارا شیروع جو ہے اکلوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ